انصاف کے یہ ممبر پنجاب اسمبلی ہے آپ کی بہت سی تعلیوں میں خیال احمد کھٹرو اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپر جوپر میمان ہے بہت ہی ملٹی ڈیمینشنل کسنگ کی پسیلیٹی ہے آپ موڈل ہیں آپ ایکٹرس ہیں آپ ہوسٹ ہیں اور آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں سوہیرا ساجر سر آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے تو زمنی انتخابات میں یہ جو آپ نے بھرپور کامیابی حاصل کر لی ہے اس پہ بہت سی موارک بات ہونی چاہیے سر کیسا محسوس ہو رہا ہے عابد شہر علی اور رانہ سنا اللہ کے ہوم گراؤنڈ پہ آپ نے ان کو شکست فاش دے دی ہم نے تو پچھلے الیکشن میں بھی جو 2018 میں ہوا تھا اللہ کے فضل سے ہم نے اس میں بھی انہیں شکست دی تھی انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی تو اس دفعہ ہم نے ان کی غلط فہمی پوری طرح نکال دی ہے اور ان کی گھر کی یونین کانسلوں میں بھی ان کو ہرایا اللہ کے فضل سے عابد شہر علی اتنے سال باہر رہ کے آیا جب وہ آ ہی گیا تو آپ لوگوں نے آتی اس کو ہرا دیا کتنے ظالم لوگ ہیں آپ سر ہم اسے کہنے دوبارہ میرے خرار آج اتھی ٹکٹ ہوگی ہوگی کنفرم واپسی کی یہ بتائیے کہ 25 مائی پھر یہ 16 اکتوبر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹی ٹونٹی کے میچز تو آپ جیت رہے ہیں لیکن جب ٹیسٹ میچ ہوگا تو آپ پالو آن ہو جائیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ تعالی ہمارا کپتان کی نیت صاف ہے میرا کپتان یہ چاہتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو آزاد پاکستان دے کے جائیں آپ کے والد صاحب اقبال کاسٹرو ان کو یہ خطاب کاسٹرو کا محترمہ فاطمہ جنان نے دیا تھا یہ بتائیے کہ اس کی پیچھے کہانی کیا ہے یہ کاسٹرو کیا ہے سر میرے والد صاحب بڑے پاکستان سے محبت کرنے والوں میں سے تھے فاطمہ جنان جب دو تین دفعہ فیتراب آئیں تو ہمارے گھر آئیں تو فاطمہ جنان جو تھی میرے والد چیرمن بھی تھے میرے والد صاحب ان کے لیے کام بھی کرتے تھے تو پھر فاطمہ جنان ایک جلسہ کر رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا یہ فیڈر کاسٹرو صاحب بیٹھیں تو یہ اس وقت ایک بہادری کا نشان سمجھا جاتا تھا اس ریجن میں کہ کوئی اور امریکہ کے خلاف نہیں تھا تو انہوں نے وہاں پہ فاطمہ جنان نے جلسہ کرتے ہوئے میرے والد صاحب کی بز بھگے کہا کہ میرے پاس بھی ایک کاسٹرو ہے شہگو ویرہ صاحب آپ کو پتہ ہے میری اور عمران خان کی ایک کامن بات ہے کیا وہ تیرے بھی تین دے آنے میری اور عمران خان صاحب کی ایک بات کامن ہے کیا جب وہ روس میں گئے تھے تو انہوں نے پلیننگ کی ان کے خلاف اسی طرح میرے ساتھ بھی کیا تھا جب میں نے روس کے ساتھ اپنے تعلق بنائے تو امریکہ نے اتنی میرے ساتھ منافقت کی کہ مجھے وہاں سے نسنا پڑا پھر آپ جو نسے ہیں پھر نس کے کام گئے تھے یہ نہیں میں دوسنا کیونکہ تو اسی پیچھے آ جاؤ گے جب نس رہے تھے تو ان سے تیز نہیں تھا نسا جا رہا پھر انہوں نے مرچے کھائیں پھر رکے آئی نہیں یعنی کہ اگر آپ نے رنہ اٹنا ہونا ہو تو آپ مرچے کھا کے بیٹنگ کریں کھا بھی شکتے ہیں یہ ٹپ لیٹ ہو گئی ہے ورنہ انزی بھائی کو ہم یہ ٹپ دیتے تو وہ رنہ اٹنا ہوتے یہ بتائیے مہم آپ نے اتنی کام کر رہی ہیں موڈلنگ، آکٹنگ، ہوسٹنگ اور اس کے بعد آپ دیزائنگ بھی کر رہی ہیں اس کے لیے آپ نے پلیننگ کی تھی یہ خود پر خود کی کام آپ سے ہو رہے ہیں بیسکلی تو میرا جو ڈریم تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک فیشن ڈیزائنر بنوں اور پاکستانی کلچر کو پرموٹ کروں جب میں دوبائی میں تھی میں نے اپنی سٹیڈیز وہاں پہ کی تو وہاں پہ ہر نیشن تھی لوگوں کو انڈیان ساری پتا تھی پر کسی کو پاکستانی کلچر نہیں پاتا تھا دوبائی میں دوبائی میں کیونکہ وہاں پہ مجھ سے لوگ اکثر کہتے تھے اچھا are you انڈیان تو میں گئی تھی نہیں میں انڈیان نہیں ہوں کیونکہ جو پاکستانی ٹیپیکل ہمارا کلچر ہے شلوار کمیز تپٹا اور اس میں جو تپٹا جس طرح سے میں نے ابھی کیا ہوا ہے یہ پاکستان کا ایک کلچرل سٹائل ہے یہ کسی کو نہیں پتا وہاں پہ تب میں نے یہ سوچا کہ آئیے اب میں ایسا کروں گی کہ پاکستان جا کے اور جو میں نے یہاں پہ پر سٹیڈیز کی اور دن میں اس کو پرموٹ کروں گی پاکستانی کلچر کو تو تب میں نے اس کا سٹارٹ لیا آن سکرین آنے کا میرا کوئی پلان نہیں تھا دو پروگرام ایسے تھے میں اس میں پروگرام میں از اگسٹ گئی اور دن اسی پروگرام کی ہوسٹ بن گئی خرال کیجئے گا یہ جو بات کہہ رہی ہے نا میں اس بات سے نا اگری کرتا ہوں بدکسمتی سے کہ یہ میری سیٹ پر بیٹھیں گی آپ کی سیٹ آپ کو مبالک ہو اس بات پر اگری کرتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کہیے نا بدکسمتی سے ہم ادھے جاتے نا پاکستانی کھانا کھانا جاتے ہیں وہاں پہ بھی انڈین ریسٹورنٹ دکھا ہوتا ہے اور یہ کلچر جو ہے نا جو لوگ کلچر کو بھول جاتے ہیں نا وہ اپنی آپ کو بھول جاتے ہیں بہت عرصے کے بعد جو ہیں وہ جان ایلین صاحب ہمارے پروگرام میں پرشیب لائے ہیں ایسے کر دیجئے اگر آپ کیا کہنے ہیں جان صاحب آپ اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں جی جی اگر آج بھی نہ آتے تو آپ کا کیا چاہتا کیوں آئے آپ ماشاءاللہ اس عزت افضائی کے لیے میں آپ کا شکریہ تو ادا نہیں کروں گا سنیے پھر آپ کے لیے تازہ کلام ہے ادمی اعتماد کا مزہ لیجئے آئے 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 شیر کی زمین چیک کیجئے کہ ادمی اعتماد کا مزہ لیجئے زمنی انتحاب کا مزہ لیجئے بابا بابا جبھی جبھی میہ جبھی رہ بنتی ہے ایک سٹر ایک سٹر شیر مثل تو کیجئے آگے آدمی اعتماد کا مزہ لیجئے اتنا آگے چیک ہے میرا مطلب ہے اس سے آگے کیا ہے اس سے آگے اندھیرہ ہے اس سے آگے بھلا کیا ہے کیا ہے کہ آدمی اعتماد کا مزہ لیجئے رجیم تو چینج ہو گیا سب کو پتا ہے اہا امریکہ کی مداخلت کا مزہ لیجئے مزے کے جو ہے نا ہم بہت عادی ہیں کیونکہ وہ 75 سال سے یہی کچھ کر رہا ہے چلیے آپ کا شیر مکمل کیے دیتے ہیں اور کیا ہے کہ کیسے بتاؤں تم کو کہ کیسے راتیں بیتی ہیں کیسے بتاؤں تم کو کہ کیسے راتیں بیتی ہیں مبارک ہو پی ٹی آئی نے سات سیٹیں جیتی ہے پی ٹی آئی نے سات نہیں جیتی ہیں پی ٹی آئی نے آرٹس جیتی ہیں تو چلیے شیر بدل لیتے ہیں آپ کی جتیوی کام آپ کر رہی ہیں اس پر پیورٹی کیا ہے آپ کی اب میرا اپنا بزنس فیشن ڈیزائنگ اور دن کاسمیٹالوجی کاسمیٹالوجی مس کر گئے آپ آئیم کاسمیٹالوجیس تو اوکے کٹا سوڑا بول دی پھئی ہے پھول چڑھ دے پہنے موچے اے ہو جی کوری دا ہو تو پتہ لگتا ہے جو رکشیہ لینے پاہتا ہے کر دی اے لبیٹی چاہنا کتنے پیسے اوکندا پائنسور پیار کادا پائنسور پیار پاہنے ہوتا 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 ہے سوہرا جی آپ میرے ساتھ شمالی کوریا چلیں خاتونے اول کے ڈریس آج کے بعد تسی سی ہو گئے آرے واجی کیا بات ہے وہ ہے سوہرا تکھ نہ رہ تیرا آپ نے ان کی بات کی ڈیپتھ نہیں نوٹ کی خاتونیں اول کا ڈریس آپ سییں گی یا خاتونے اول کا ڈریس آپ پہنیں گی جو ادھا بہتر لگے سوہرا جی اے دنیا گلاہ چلیں بہت پاگل جی ہے بندہ دل کرے اے سکال تو فانسی دے دوے کے اوور لاک ٹھیک نی شکی لازمید مجھنے کے ایک چھوٹا سا بریک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنز ہو مہزا جناب کم چونگ ان صاحب یہ بات بتائیے کہ آپ کو جدید دنیا کا بدترین ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے بلکل نہیں کیوں تانو پتا کہ پاکستان دا بیڑا غرق کس فکریں نے کیتا ہے کس فکریں نے کیا ہے کہ بدترین جمہوریت عامریت سے بہتر ہے بیٹا میرے نال چلو حضرہ شمالیہ کوریا اور باش شمالیہ کوریا شمالیہ کوریا شمالیہ کوریا کمالیہ دے کوری اپا ہی موالیہ میرے ساتھ چلے شمالی کوریا کسی کو رشوت آفر کرے آپ یہ تانو دندل لا پہجے تو پھر کل کرنا جب بھی ملک میں گھٹن پیدا ہوگی تو کاس ترو پیدا ہوگا بیٹے شمالیہ کوریا چا میں اس دائی دے ہاتھی بڑھ دیا جیڑا ہے ہوجیہ کاس ترو پیدا کرن دی کوشش کریں اچھے بھی دائیا ہوں دیا نہیں نہیں کوتہ کی ترہتا نا بچے لگ دے لیں بچہ بات چلو اب ہمارے پاس بھی کاس ترو ہیں اصل کاس ترو ان سے پوچھتے ہیں جوڑے مرضی پیدا ہو نے ہوجیہ نہیں ہو کاس ترو صاحب یہ بات بتائیے کہ آپ نے یہ جو ایک ڈیفرنٹ سی ٹرینڈ سیٹرہ بنے کہ آپ کے پاس کوئی اوڈھا نہیں تھا آپ نے فنڈ سکٹھے کیے اور آپ نے بہت سے ترقیاتی کام کروائے یہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا اور یہ کام کیا مشکل نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی پبلک گوضہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں سر دیکھیں یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے پبلک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے میری بائیس ٹوینن کانسرن ہے میرے ہلکے میں میں نے اپنے فیملی اینڈ فرنڈ کی طرف سے ایک گروپ بنایا ہے جس میں میرے دوست پی ہیں میری فیملی بھی ہیں وہ فنڈ ڈالتے ہیں اور میں نے الحمدللہ سولہ یونین کانسرن میں پانی کے پلانٹ لگائیں جس کے بجلی کے بل بھی ہم دیتے ہیں آرے واہ جو نعرہ لگاتے تھے جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگیا نعرہ یہ اس نعرے پہ انہوں نے ہمیشہ ووٹ لیے نواشی فیملی دے یہ آج تک پنجاب کا کلچر دے نہیں منا سکے یہ آپ کے بھائی نے پنجاب میں کلچر دے منایا جس میں ہر آفیسر اور ایک کروڑ بچے نے اس دن پنجاب کا کلچر ڈریس پہن کے وہ سکول گئے تھے واہ اوکی اور اچھا سر دوسری جو مجھے کالونی کی وزارت دیت آج آپ کو یہ بتاتے برا فخر محسوس کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے میں نے دو لاکھ اکر زمین قبضہ معافیہ سے چھروائی ہے جو پنجاب کی حصی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا بہت بڑی بات